اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بریٹ سے بننے والے بہت ہی آسان اور بہت ہی یونیک قسم کے سنیک کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ریسپی اتنی آسان ہے کہ بچے بھی اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ بچوں کو سکول کے لنچ باکس کے لیے بھی یہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کو پیزا کی کریونگ ہو تو آپ لوگ اس ریسپی کو بنا کر کریونگ کو پورا کر سکتے ہیں اور افتار کے مینیوں میں بھی آپ اس کو جھٹ پٹ سے تیار کر سکتے ہیں تو چلیے یونیک ویچ سنوچ بنانے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بول میں ایک کپ باریک کٹی ہوئی شملہ مچ ڈالیں گے اور ایک کپ ہی ہم یہاں پر سویٹ کون کا استعمال کریں گے آدھا کپ باریک کٹی ہوئی پیاز بھی اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں آدھی ٹی سپون کے برابر نمک ڈالیں گے اور آدھی ٹی سپون کے برابر ہی ہم اس میں لہسن کا پاوڈر شامل کریں گے آدھی ٹی سپون کالی مچوں کا پاوڈر بھی اس میں ڈال دیں گے آدھا ٹی بل سپون کٹی ہوئی لال مچیں بھی اس میں شامل کریں گے اور آدھا ٹی بل سپون ہی آپ نے اس میں اور ایگنو کا استعمال کرنا ہے اب تین سے چار ٹی بل سپون ہم اس میں ٹومیٹو کیچپ کے ڈالیں گے اس ریسیپی میں آپ نمک اور مچوں کا استعمال اپنی مزی کے حساب سے کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں ایک کپ کے برابر ہم مزیریلہ چیز ڈالیں گے چیز کا استعمال آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو چلیے اب گارلک بٹر تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ایک بول میں ہم تقریباً آدھا کپ یعنی پچاس گرام کے برابر انسالٹڈ بٹر ڈالیں گے اور اس میں ایک ٹی بل سپون فریش کرش کیا ہوا لیسن ڈالیں گے دو ٹی بل سپون کے برابر باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اب یہ مزیدار سنیک بنانے کے لیے ہمیں بریٹ کی ضرورت پڑے گی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے بریٹ کا استعمال کریں گے اب ایکے کر کے بریٹ کی سلائسز کو رولنگ پین کی مدد سے بیل لیں گے اور جو گارلک بٹر ہم نے تیار کیا تھا بریش کی مدد سے اچھی طرح سے اس پر لگا دیں گے اگر آپ کو گارلک نہیں پسند تو آپ لوگ صرف بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو سٹفنگ ہم نے تیار کی تھی اس کو آپ نے تیرچھے اور لمبائی کے رخ میں رکھنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی موزریلہ چیز اور بھی لگا سکتے ہیں اب بریٹ کے دونوں کارنرز کو ملائیں گے اور اس کو ٹوٹ پیک کی مدد سے سیل کر دیں گے بس اسی طریقے سے آپ نے تمام کے تمام سینڈوچز تیار کر لینے ہیں اگر آپ لوگ روزانہ ایک ہی ناشتہ کر کر کے بور ہو چکے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ناشتے میں بھی تیار کر سکتے ہیں میں نے جو ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے آپ کے دس سے بارہ سینڈوچز آسانی سے بن کر تیار ہوں گے اب ان سینڈوچز کو ٹوسٹ کر کے ان کی فائنل لک بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ نے پین کو پہلے انسالٹیڈ بٹر سے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے اور پھر تمام سینڈوچز کو آپ نے پین پر رکھنا ہے بس خیال کیجئے گا کہ اس ریسپی میں آپ نے فریش بریٹ کا ہی استعمال کرنا ہے اب گارلک بٹر کو آپ نے برش کی مدد سے اس کی اوپر والی سائٹ پر بھی لگا دینا ہے یہاں پر آپ نے فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے اب اس کو کور کر کے ہم اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک یہ چیز اچھی طرح سے ملٹ نہ ہو جائے بہت ہی آسان مزیدار کرسپی کرنچی یہ سینڈوچز کی ریسپی ہے جس کو بنانے کے لیے آپ کو اون کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ لوگ اس ریسپی کو ائر فرائر میں بھی اور اون میں بھی بنا سکتے ہیں اور جب آپ نے یہ سینڈوچز سرف کرنے ہوں تب آپ نے ٹوٹ پک کو نکال کر ہی ان کو سرف کرنا ہے پین میں ان کو ٹوسٹ کرنے کے بعد یہ اپنے آپ سے اوپر سے سیل ہو جائیں گے پھر آپ کو ٹوٹ پک کی بھی ضرورت نہیں رہے گی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی زبردست کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں اب آپ نے بھی یہ آسان سے بریڈ سنیک کی ریسپی کو ضرور ضرور ٹرائ کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ یہ یونیک سینڈوچ کی ریسپی آپ کے بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو فرینڈز ٹرائ سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ